تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے میرا موجودہ تعلق جامعہ بن نوریہ عالمیہ سائٹ ٹاؤن سے میں وہاں دالفتہ میں رفیق دالفتہ ہوں میری فراغت جامعہ بن نوری ٹاؤن اور وہیں سے میں نے مفتی کا کورس کیا ہے آج میں آزان ٹی وی کے ساتھ ان کے پروگرام قال اللہ میں سورتِ اسرہ پندرہ سفارے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ سورت جو سورتِ اسرہ سورتِ بنی اسرائیل کے نام سے قرآنِ مجید کے پندرہ سفارے کی پہلی سورت ہے اور یہیں سے پندرہ سفارہ شروع ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑے واقعی کی طرف اللہ رب العزت نے امت کو متوجہ کیا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے یہ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ بدلنے کا واقعہ یہ واقعہ ہے کہ جس سے وہ دین جو کمزوری کی طرف تا وہ دین کو اللہ نے عروج نصیب فرمائے رب العزت کا مہینہ ہمارے ہاں جب آتا ہے تو عموماً ہمارے ہاں رب العزت میں یہ کانسپ ہے کہ رب العزت کا مہینہ آپ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے یقیناً یہ بات سچ ہے کہ رب العزت کا مہینہ ہے یہ دو باتیں آپ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بالکل ٹھیک ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رب العزت میں پیدا ہوئے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے یہ بات بھی درست ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام سے خود یہ بات منقول ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میں اس دن پیدا ہوا آپ بارہ کو پیدا ہوئے آپ آٹھ کو پیدا ہوئے آپ نو کو پیدا ہوئے کونسی تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف آج سے نہیں ہے امام بخاری رحم اللہ کے زمانے سے ان سے قبل سے اختلاف چلتا وہ آ رہا ہے امام بخاری رحم اللہ نے اپنے نزدیک جو ان کے نزدیک راجع قول ہے وہ آٹھ تاریخ کا لکھا ہے اور اس پر دلائل ذکر کی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ربی الاول آپ کی پیدائش کا مہینہ متفقن علی ربی الاول آپ کی وفات کا مہینہ متفقن علی لیکن دو باتیں ربی الاول کے متعلق ایسی ہیں جو ہمارے ہاں عموماً لوگ بیان نہیں کرتے ہیں ایک آپ کی حجرت بھی ربی الاول میں ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے اس مہینے میں مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی اور چوتھی بات جو ربی الاول کے متعلق ہماری تیقی کے مطابق بالکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ میراج کا واقعہ ربی الاول میں پیش آیا ہے یہ جو ہمارے ہاں رجب میں میراج کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور ستائیس رجب کو میراج کو بیان کیا جاتا ہے یہ ہماری تیقی کے مطابق درست نہیں ہے درست قول راج قول وہ یہ ہے کہ ربی الاول ہی میراج کا مہینہ ہے اب وہی میراج اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ میں ہر طرح کے جسم سے ہر طرح کے عیوب سے ہر طرح کی قدورتوں سے پاک ذات ہوں اور میں نے اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے حبیب کو اپنے نبی کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر رات کو مسجد اقصہ تک پہنچایا اسرا اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو جب آپ رات کو سفر کرتے ہیں تو عربی میں اس کے لئے سیر اللیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات کو سفر کرنا اسرا رات کو لے گئے کیسے لے گئے خود نہیں ہے اللہ آپ نے جبریل کو بیجا مکائل کو بیجا آپ علیہ السلام کہاں تھے آپ علیہ السلام امہانی کے گھر تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حتیم میں سو رہے تھے اور پھر وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا آج اگر ایک شخص اس میراج کا منکر ہے یا وہ کہتا ہے کہ میراج نہیں ہوئی ہے یا میراج ایک خیال ہے تو وہ اسلام کی ان بنیادوں کو ہی ٹکرا رہا ہے وہ اسلام کی ان باتوں کو ہی ٹکرا رہا ہے جس پر اسلام کے عقائد کی بنیاد ہے کیونکہ ہم یہ بات مانتے ہیں اور ہمیں احادیث سحیحہ سے بتائی گئی کہ نماز میراج میں فرض ہوئی ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میراج ہوئی نہیں ہے تو آپ نماز کی فرضیت کے منکر ہیں ہمیں بتایا گیا سیحی احادیث سے کہ روزہ اس میراج میں فرض ہوا ہے اگر کوئی شخص میراج کو خیالات کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکالا اور اس کا قرآن میں تو تذکرہ ہے نہیں قرآن نے مختصرا اس کا تذکرہ پندرے سپارے میں کیا پھر قرآن نے کچھ حصہ اس کا صورت نجم میں ذکر کیا وہاں تھوڑا تذکرہ کیا لیکن تفصیل تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے صحیح احادیث اس لئے جتنی بھی عقائد کی کتاب ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ نے اور امام ہمارے جو بنیادی بزدوی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے جب عقائد کی کتابیں لکھی عقید تحاویہ ہے یا ہمارے اشارع عقائد پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے محراج حق ہے یہ عقیدے کا حصہ ہے آپ علیہ السلام باقاعدہ جاگتے ہوئے گئے ہیں بعض لوگ کی رائے ہے یہ ضرور کہ آپ کو یہ جو محراج ہوئی ہے یہ نین میں ہوئی ہے لیکن اگر نین میں یہ محراج مان لی جائے تو یہ بات حلق سے اس لئے نہیں اترتی کہ محترزین کا اعتراض ہی نہیں ہوگا آپ اگر کہتے ہیں میں خواب میں مکہ چلا گیا میں نے خواب میں امریکہ دیکھ لیا میں نے خواب میں مدینہ دیکھ لیا تو کوئی بھی آدمی آپ کی اس بات پر تعجب نہیں کرے گا کیونکہ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا لیکن آپ کہیں گے جی میں رات کو عشاء کی نماز آپ کے پاس تھا امہانی کہتی ہے آپ علیہ السلام عشاء کی نماز کے وقت ہمارے پاس تھے اور پھر فجر کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسری ابی لیلہ آج رات مجھے جو ہے وہ رات کو لے جایا گیا تو یہ تعجب کی بات تھی اس لئے جواب علیہ السلام واپس آئے اور کیا کر کے آئے آپ میراج کا کوئی منکر اگر ہے تو وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے وہ اس بات کا منکر ہے کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو آپ نے امامت نہیں کرائی آپ منکر اس بات کے کہ پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کا انکار ہے کہ یہیہ اور عیسیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کو انکار ہے کہ یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کو انکار ہے کہ چوتھے آسمان میں عدریس سے ملاقات نہیں ہوئی پانچوے میں حارون سے ملاقات نہیں ہوئی چھٹے میں موسیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی ساتھوے میں ابراہیل سے ملاقات نے ہوئی اور پھر آپ کو صدرت المنتحہ پر پہنچایا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا صدرت المنتحہ کیا ہے ایک بیری کا بہت بڑا درخت ہے فرمایا ایک ایک بیری کتنا بڑا وہ بیر کتنا بڑا اتنا بڑا کہ قلال ہجر کے جو قبیلے والوں کے بڑے بڑے مٹکے ایسے ایک ایک بیر اور فرمایا اس بیر کے پتے کتنے بڑے کہ آزان الفیل جیسے کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی ملاقات بات چیت کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا فرمایا نور انعرہو وہ تو نور ہے میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اس لئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ پر کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام نے میراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا فقد قذبہ وہ جھوٹا ہے اگرچہ کچھ اقوال موجود ہے کہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے لیکن صحیح اور راج قولی ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی آپ علیہ السلام اللہ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی اس کے بعد آپ کو جہنم دکھائی گئی جہنم کی سزائیں دکھائی گئی اور پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوتے جب آپ صبح آئے آپ مکہ پہنچیں مکہ پہنچ کے ابو جیل آیا آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں رات کے خیالات ہیں آہ محمد کوئی نئی بات وہ اس لیے کہ کفار آپ علیہ السلام کو مجنون سمجھتے تھے نعوذ باللہ جادو شدہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی پر جادو ہوا ہے یہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں محلوں میں کوئی پاگل ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہاں بتاؤ بھئی کوئی نئی بات ہے تو وہ کوئی الٹی سیدھی بات شروع کرتا ہے تو انہوں نے بھی نبیہ اللہ علیہ السلام کا مزاق خورانے کے لیے ابو جہل نے کہا ہاں محمد ہے کوئی نئی بات تیرے پاس ابو جہل نے فرمایا ہاں رات کو مجھے میراج کرائی گئی مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا اب ابو جہل کو بات مل گئی ابو جہل دورتا دورتا گیا اور مشرقین کے جو عرب کے جتنے لوگ تھے سب کو بلا کر لے کر آ گیا ادھر 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 کیا ہوا بھئی بھئی محمد کوئی نئی بات لے کر آ گیا دیکھو دیکھو بھئی محمد نئی بات لے کر آ گیا صل اللہ علیہ وسلم لوگ آئے آہ محمد کیا ہوا بھئی رات کو میں مجھے لے جایا گیا کہاں بیت المقدس مسجد اقصہ گئے تھے جی گئے تھے اچھا صبح یہاں رات وہاں کیسے مہینے کا سفر ہاں بھئی میں گیا تھا کچھ لوگ ان میں سے مسجد اقصہ جا چکے تھے انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ اچھا بتاؤ مسجد اقصہ میں سے کچھ چیز تجھے یاد ہے آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے اب آپ علیہ السلام ان کو مسجد اقصہ کی چیزیں گنوانے لگے یہ 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 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں مجھے کسی چیز میں شباہ ہوتا اللہ رب العزت پورے اس نظام کو ایسا کرتے کہ بیچ کے پردے ہٹ جاتے اور وہ چیز مجھے سامنے نظر آ جاتی اب جنہوں نے مسجد اقصہ دیکھی تھی انہوں نے کہا بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے اور عجیب بات علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان آپ علیہ السلام کی بات سن کر مرتد ہو گئے کہ تو پاگل ہو گیا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے ایک آدمی رات کو مکہ میں ہو اور وہ رات رات کو جا کے مسجد اقصہ اور وہاں سے صبح پھر مکہ میں ہو ایسا نہیں ہو سکتا ابو جیل تو ابو بکر کے پاس گیا اے ابو بکر تیرا دوست یوں کہہ رہا ہے میں رات کو مکہ میں تھا پھر میں مسجد اقصہ گیا اور اب صبح پھر مکہ میں ہوں کیا تو یہ بات مانتا ہے ابو بکر نے کہا جب میرا محمد یہ کہہ رہا ہے تو جب وہ مجھے آسمانوں کی خبر دیتا ہے میں وہ مان لیتا ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ وہ مسجد اقصہ گیا ہے تو میں اس کو ماننے کے لئے تیار ہوں اللہ کے نبی نے اپنے حبیب ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا کہ تُو نے میری تصدیق کی اب قیامت تک لوگ تُو یہ صدیق کہہ کر پکارے گی میراج کیوں ہوئی آپ علیہ السلام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے آپ کو تسلی چاہیئے تھی خدیجہ جو ہر لمحے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی تھی وہ بیوی اس لئے آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی اور آپ مرتے دن تک خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے آپ نے فرمایا خدیجہ کو میں کیوں یاد نہ کروں کہ خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد دی خدیجہ نے اپنے مال سے میری بڑی مدد کی اور جب سب لوگ مجھے ٹکرا رہے تھے خدیجہ نے مجھے سہارہ دیا آپ در کے جب آپ پر نبوت آئی تھی آپ گبرا گئے تھے خدیجہ نے کہا آپ گبرایئے مت اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے انسہ خدیجہ کا انتقال ہوا پھر ابو طالب باوجود کافر ہونے کے آپ کی پشپنائی پر کھڑے تھے ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ علیہ السلام کا چچا یہ جانتے ہوئے کہ میرے بھتیجے کا دین حق پر ہے ایمان نہ لہ سکے وہ بھی انتقال کر گئے نوہ ہجری کو غالبا دونوں کا انتقال ہوا آپ علیہ السلام نے اس کو عام الحزن کا سال خرار دیا اب اس کے اگلے سال دس کو یا گیارہ کو ہجرت سے ایک یا ڈیٹھ سال پہلے آپ کو میراج کرائی گئی اور یہ میراج یہ تاریخ بدلنے کا واقعہ ہے اس لیے کہ اس واقعہ کے بعد پھر آپ نے ہجرت کی ہے اور پھر وہ اسلام جو بہت مغلوب تھا اللہ نے اسے ساری دنیا میں غالب کر دی آپ علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے ہیں جبریلو میں کائل آتے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کر کے اُتیا بِتَسْتِن آسمان جنت سے ایک تال لایا گیا اور اس میں آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ کتنی مرتبہ پیش آیا ہے صحیح روایات دو مرتبہ کی ہے باقی دو روایات اور ملتی ہے کل چار مرتبہ کا واقعہ ہے اس پر ہماری تنبیحات بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ چار مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ہوا کمزور روایات صحیح روایات ملا کر ایک مرتبہ جب آپ بلکل چھوٹے تھے آپ کی بین دورتی بھی اپنی اممہ حلیمہ کے پاس آپ طائف میں تھے اپنی رضائی اممہ حلیمہ کے پاس وہ دورتی بھی آئی کہ اممہ اممہ بھائی محمد کے ساتھ کوئی لوگ کچھ کر رہے ہیں اممہ حلیمہ دورتی بھی گئی دیکھا تو آپ والی صلی اللہ علیہ السلام چھوٹے سے تھے آپ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا پوچھا کیا ہوا کہاں ایسے لوگ آئے اور انہیں میرے سینے میں کچھ کیا عطانہ صلی اللہ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے سینے مبارک میں شرط کے آثار دے کے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا بلکل بچپن میں آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا تاکہ بچپن کی شرارتیں بچپن کی وہ حرکتیں جو بعد میں جا کے لوگ تانہ دیتے ہو تو تو بچپن میں ایسا تھا یا تو تو بچپن میں شرارتی تھا تو بچپن میں ایسا تھا وہ جو کیفیات ہیں وہ آپ کی دل سے نکالے گئے پھر جب آپ لڑکپن کے عمر میں جوانی سے قبل آپ کے سینے مبارک کو دوبارہ چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا تاکہ آنے والی جوانی میں جو وساوی سے شیطانی ہیں جو وساوی سے نفسانی ہیں جو خواہشات ہیں جو ماحول کی گندگیاں ہیں اس سے آپ محفوظ رہے اس کے لئے آپ کے دل کو دھویا گیا اور آپ کو اللہ نے محفوظ کیا تیسری مرتبہ نبوت سے قبل آپ کا شق صدر ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آپ پر قرآن نازل ہونے والا تھا وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَالٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ کہ یہ اتنا بڑا قرآن اتنا عظیم الشان قرآن اتنا بھاری قرآن کہ اگر اسے پہاڑ پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کو آپ پر نازل کرنا تھا اس لئے اقرآ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ جب نازل ہوا ہے تو آپ رہی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کب بھی تاری ہو گئی زم ملونی زم ملونی دسرونی دسرونی مجھ پر چادر ڈالو مجھ پر چادر ڈالو مجھے اوڑاؤ خفتو عالی نفسی بخاری شریف کی حدیثیں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ کہ میں مر نہ جاؤں آتا خدیجہ نے کہا نہیں 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 آپ کو کیوں اللہ مارے تو آپ کا سینہ چوتھی مرتبہ شک کیا گیا تیسی مرتبہ چوتھی مرتبہ مہراج کے موقع پر اس لئے کہ آپ کو ایک نیا نظام دکھایا جانا تھا وہ نظام کیا تھا کہ آپ ایک براق پر سوار ہو کر ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ جائیں گے یہ مہینے کا سفر لمحوں میں تے ہوگا یہ اسرہ ہے رات کو دن زمین پر سفر کرنا اس کو اسرہ کہتے ہیں رات کو زمین سے آسمان کی طرف سفر کرنا اس کو مہراج کہتے ہیں مہراج اوپر جانا ہے یہ کیا کم واقعہ ہے کہ معیصہ کم از کم آپ علیہ السلام سے چھے سو سال پہلے انتقال کر چکے آدم آپ سے کم از کم آٹھ ہزار سے دس ہزار سال پہلے انتقال کر چکے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب موجود ہیں اور آپ سب کی امامت قرار ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے پھر آپ براق پر پہلے آسمان پر جاتے ہیں دستک دی جاتی ہے کون جبریل کون ساتھ آیا محمد ساتھ آیا آئیوزن علیہو کیا ان کو اجازت دی گئی جی دی گئی پہلا آسمان کھلتا ہے آدم سے ملاقات دوسرا آسمان کھلتا ہے حیاء عیسیٰ سے ملاقات کرتے 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 اوپر چلے جاتے آپ کو جنت دکھائی جا رہی ہے آپ کو جہنم دکھائی جا رہی ہے یہ وہ یہ وہ مناظر ہے جسے عام انسان دیکھ رہی سکتا اس لئے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں آددت لعبادی الصالحین میں نے میرے نیک بندوں کے لئے کیا چیزیں تیار کی مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وہ کچھ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وَلَا عُدُنُن سَمِعَتْ کسی کان نے سنا نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَحَدِ مِنَ الْبَشَرِ کسی کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا کہ جنت میں کیا ہے وہ سب کچھ آپ نے جنت میں دیکھنا تھا آپ نے جہنم کے نظارے کرانے تھے آپ کو آپ کو عذابوں کے نظارے کرائے جانے تھے تو اس کے لئے آپ کو تیار کیا جانا تھا آپ کے دلِ مبارک کو دھویا گیا دوبارہ آپ کے سینے مبارک میں رکھا گیا اس لئے یہ شقِ صدر کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے یہ صحیح رماز آپ علیہ السلام کو محراج کرائے گئے یہ محراج کتنی مرتبہ ہوئی ہے ایک مرتبہ آپ کو ایسی کرائے گئی جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر دوبارہ آپ کو منامی کرائی گئی یعنی آپ نے خواب میں دیکھا انکار نہیں ہے بعض اوقات آپ علیہ السلام وصلہ ایک مرتبہ کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے تو کسوف کی نماز میں آپ نے جنت کا اور جہنم کا تصدق کو دیکھا ٹھیک ہے لیکن جو تفصیلی میں عراج ہے وہ آپ کا اس واقعے میں اس آیت میں اللہ رب عزت نے اس کو ذکر کیا ہے سبحان اللہ اسراب عبدیہی پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئے اپنے بندے کو لیل من المسجد الحرام رات کو مسجد حرام سے الیل المسجد الاقصہ مسجد اقصہ کی طرف اللذی وہ مسجد اقصہ بارکنا حولہو جس کا ارد گر سارا برکت والا ہے کیونکہ مسجد اقصہ فلسطین میں ہے اور فلسطین کی یہ سرزمین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے دو باطنی نہریں جو کہ جنت میں جائیں گی اور دو نہریں جو دنیا میں اگر جنت کی کوئی نہر ہے تو ایک فرات ہے جو عراق میں ہے اور ایک نہر جو ہے وہ نیل ہے جو کہ مصر اور سودان میں ہے تو یہ نہریں آپ علیہ السلام نے وہاں دیکھی وَعَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یہ کتاب کونسی ہے یہ تو رہت ہے وَجَعَلْنَا هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو یا اس کتاب کو بنایا ہدایت لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَنِي إِسْرَائِيلَ کے لیے اللَّهَ تَتَّخِدُ مِن دُونِي وَكِيلَ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناو میرے سوا کسی ذات پر اعتماد ایسا نہ کرو کہ وہ تمہارے کام بنا دیں گے کام بنا دینے والی ذات صفیق اللہ کی ذریت من حملنا معنو وہ اولادیں اے وہ اولاد جو کہ تم ہو نوح علیہ السلام کی انہو کان عبدن شکورا نوح تو بڑا شکر گزار بندہ تھا وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اور ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات تے کر دی تھی کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤگے اور دو مرتبہ جو ہے تم سرکشی کروگے بہت بڑی سرکش فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا جب پہلی پہلے وعدے کا وقت آئے گا ہم اپنے مضبوط سخت جان جو ہمارے بندے ہوں گے ان کو بھیجیں گے اور پھر وہ بندے جو ہیں وہ تمہارے شہروں میں پھیل جائیں گے اور یہ وعدہ ہو کر رہے گا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم تمہیں دوبارہ ان کے اوپر فتح نصیب فرمائیں گے وَعْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ ہم تمہیں مالوں کے ساتھ اور تمہاری اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے وَجْعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہیں تمہاری لشکر تمہاری لشکر کو بہت زیادہ کر دیں گے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف حالات میں ان کو عزت دی ان کی شوقت رہی یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد دعود اور سلیمان علیہ السلام عزتیں تھی ان کی لیکن انہوں نے سرکشیاں کی اور سرکشیاں کیا کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر اللہ کے نبی یحیع علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم دو بار زمین پر فساد مچاؤ گے پہلی بار تو انہوں نے یہی کیا کہ زکریہ علیہ السلام کو شہید کی یحیع علیہ السلام کو شہید کی تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا علماء لکھتے ہیں کہ چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا دو مسلمان گزرے ہیں دو کافر گزرے ہیں دو مسلمان ایک سلیمین علیہ السلام اور دوسرے ذلقرنین یہ دو مسلمان گزرے ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی اور دو کافر گزرے ہیں ایک بخت نصر اور ایک وہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا ان دونوں کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی بخت نصر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک یتیم عورت یہ ایک یتیم تھا اور یہ ایک بہت ہی معمولی حیثیت کا بچہ تھا پھر ہستہ 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 اللہ نے اس کو طاقت دی اور اس نے بنی اسرائیل کو کاٹ کے رکھ دیا تھا کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ستر ہزار لوگ کو اس نے قتل کر دیا تھا اور سات سو سال تک اس کی حکومت رہی پھر اللہ رب العزت نے کورس بادشاہ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو پھر سے عزت دی اور بنی اسرائیل جو سینکڑوں سالوں کی بے عزت ہی کے بعد دوبارہ عزت کی طرف لوٹے تو سو سال تک تو یہ نیک و سالح رہے سو سال کے بعد پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع کی تو بخت نصر کی نسل میں سے ابتیا نحوس ایک بادشاہ آیا اور اس نے پھر ان پر حملہ کیا اور پھر ان کو برباد کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ بات لکھی تھی کہ دو مرتبہ تم زمین پر فساد کرو گے اور زمین کا فساد کیا ہوتا ہے کہ انسان مال ذر اور عورت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑ دیتا ہے بڑا عجیب واقعہ محدثین نے ذکر کیا ہے سندن بہت زیادہ اگر اس کو درست نہ مانیں تو اسرائیلی روایات ہے کہ یہیہ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے یہیہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں اپنی بیوی کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو اس کی بیوی تھی وہ بھی راضی تھی اب یہیہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی بادشاہ نے کہا دیکھیں حضرت کچھ دیکھیں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا نہیں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے تو وہ جو عورت تھی اس نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اس کو بنا و سنگار کرا کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ اور اس کو شراب پلاو اور جب وہ بالکل مدہوش ہو جائے اور اس کے دل میں تمہارے پانے کی جو چاہت ہے وہ بالکل عروش پر پہنچے تو تم اسے یحیق کا سر مانگ لینا اور جب تک وہ یحیق کا سر لے کرنا آئے اس وقت تک اپنے آپ کو اس کے حوالے مت کریں وہ لڑکی گئی اور اس نے وہاں جا کر بادشاہ کو شراب پلانی شروع کی اب شاہ بادشاہ شراب پیتا گیا پیتا گیا ایک وقت آیا کہ بادشاہ مدہوش ہوا اور اسے اس عورت کو چاہ پانے کی اس حد تک چاہت ہوئی کہ وہ آگے بڑھا تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں میری ایک شرط ہے جب تک تم یحیق کا سر میرے سامنے لے کر نہیں آوگے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی بادشاہ نے کہا تیرا ناس ہو کچھ اور مانگ لے اس نے کہا نہیں مجھے یحیق کا سر چاہیے تو روایات لکھتی ہیں کہ بادشاہ نے اپنے صفائیوں کو بھیجا کہ جاؤ یحیق کا سر لے کر آجاؤ حد یحیق علیہ السلام کو قتل کیا گیا ان کا سر ایک طاقت ایک برطن میں بادشاہ کے سامنے لائے گیا وہ روایتیں لکھتی ہیں کہ وہ سر کٹا وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اے بادشاہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے اور یہاں سے ان پر بربادی شروع بھی اور دشمن جو ان کا مغلوب تھا وہ ان پر غالب ہوا اس لیے کہ یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کے حکامات کی کھلنم کھلنہ خلافرزی ہونے لگے جب اللہ کے حکامات کو کھلنم کھلنہ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی کی جانے لگے جب اللہ کے نیک بندوں کو مارا جانے لگے جب ان کو ظلیل کیا جانے لگے تو پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے پھر وہ قومیں جو عزت کے عروش پر ہوتی ہیں اللہ انہیں زلت میں ڈال دیتی کسرا نے کیا کیا ایک غلطی اس نے زندگی میں کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھار دیا اللہ کے نبی نے فرمایا مزقہم اللہ اللہ ان کو ایسے ہی تار تار کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے خط کو تار تار کیا اس لیے کسرا کا جو کی جو بادشاہت ہے وہ برباد ہوئی دوبارہ اٹھی کبھی نہیں روم کے بادشاہ قیسر نے اللہ کے نبی کے اس خط کی عزت کی وہ مسلمان نہیں ہوا ان سے لڑائیا بھی ہوئی لیکن وہ بادشاہت ختم نہیں ہوئی وہ بادشاہت ختم نہیں ہوئی اصل چیز کیا ہے توقیر ہے احترام ہے ذالک وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهُ کون ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اللہ نے جن چیزوں کو عزت دی ہے ان کو عزت کون دیتا ہے جو عزت دیتا ہے وہ عزت پاتا ہے جو عزت کو ختم کرتا ہے وہ خود بے عزت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر بے عزت ہی کو مسلط کیا وہ اسی لئے مسلط کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا پھر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور پھر اس کے جرم میں اللہ نے ان کے ستر ہزار لوگوں کو بخت نصر کے ہاتھوں قتل کروایا پھر سات سو سال تک اللہ نے ان پر زلطوں کو مسلط کیا پھر وہ نیک ہوئے پھر وہ اچھے ہوئے اللہ نے پھر سے ان کو عزت دی اور پھر جب وہ سو سال تک نیک رہے باعزت رہے اچھے رہے باعزت رہے لیکن جب انہوں نے ان سو سالوں کے بعد پھر نہ فرمانی شروع کی اللہ نے پھر ان پر زلطوں کو مسلط کی اور یہ میرے اور آپ کے لئے بھی یہ آج کی امت کے لئے بھی ہے کہ اگر عزت کا راستہ ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ عِزَّتُ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں رسول کی اطاعت میں ہیں صحابہ کی تعلیمات ان کے طریقے میں اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اللہ فرماتے ہیں تم نیک بنوگے تو اپنی ذات کے لئے بنوگے وَإِنْ اَسَعْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برے بنوگے تو اپنی ذات کے لئے برے بنوگے اللہ کو تمہاری برائی سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا نقصان تمہیں ہوگا فَإِذَا وَعْدُ الْآخِرَتِ اور جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا لِيَسُو جُوحَكُمْ اور تمہارے چہرے کالے کر دیے جائیں گے یعنی تم رسوا ہو جاؤ گے اداس ہو جاؤ گے وَلِيَدْخُ الْمَسْجِدَ وہ گس جائیں گے مسجد میں ایسی کَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّتِ جیسے پہلے وہ گسے تھے وَلِيُتَبِّرُوا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا جو چیزیں تم نے بنائی ہے سب کو برباد کر دیں گے مطلب یہ ہے کفر اگر مجھ پہ غالب آ رہا ہے تو اس میں کفر کا کمال نہیں ہے اس میں میری بدبختی ہے کہ میں نہ فرمان بنا تو اللہ نے ان کو مجھ پر مسلط کر دیا عَسَا رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ہو سکتا ہے کیا دیر ہے تمہارا رب تم پر محروبہ ہو جائے پھر تمہیں وہ عزت ہے دے دے وَإِنُ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم اپنے عملوں کی طرف لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے تم برائے پر لوٹو گے ہم عذاب پر لوٹیں گے تم نیکی کی طرف لوٹو گے ہم تم پر خیر و برکتوں کو لوٹائیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے جہنم کو بنایا ہے کافروں کے لئے قید خانا اللہ کا نظام ہے مَنْ شَعَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے مُؤْمِن ہو جاؤ وَمَنْ شَعَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے کافر ہو جائے اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان اور تمہارے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا نظام تمہارا بنے گا تم اچھے بنو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھے ہوں گے تم برے بنو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے ہوں گے یہ نظام کا سارا کچھ اللہ کے تابے ہیں کوئی کافر اگر اس کے دل میں آپ کی نفر دالے گی آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی کوئی اچھا آدمی آئے گا اس کے دل میں تمہاری محبتیں آئیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین بادشاہ وہ ہیں حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کرے جن کے لئے تم دعائیں کرو وہ تمہارے لئے دعائیں کرے اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جو تم سے نفرت کرے اور تم ان سے منفرت کرو جن کے لئے تم بددعائیں کرو وہ تمہارے لئے بددعائیں کرے گویا نظام تو ایسے ہی ہوگا حکمران جب تم دعائیں حکمرانوں کے لئے شروع کرو گے اچھا ہی ہوگی اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبتیں ڈالے گی جب تم سارے عالم کی خیر کی بات کرو گے اللہ رب العزت سارے عالم کے دلوں میں بھی تمہاری محبت ڈالے گی لیکن یہ کب ہوگا یہ اطاعت سے ہوگا یہ فرما برداری سے ہوگا اور اطاعت کی تین بنیادی بات ہیں رب کا فرمان ہے حضور کی تعلیم ہے اور صحابہ کی ترتیب ہے رب کی تنزیل جو اس نے نازل کیا حضور کی تعلیم جو انہوں نے کیا اور صحابہ کی تعمیل جو انہوں نے کر کے دکھا دیا اللہ نے جو کہا حضور نے جو سکھایا صحابہ نے کر کے دکھایا تو پھر وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا مُنْكُمْ وَعَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَ النَّوْمْ فِي الْأَرْضِ اللہ نے انہیں زمینوں کے عزت نصیب فرمائے خزانے زمینوں کے ان کے پیروں میں آگئے آج بھی وہی اللہ ہے آج بھی وہی نظام ہیں آج بھی اسی مسلمان کو اسی بات کی دعوت ہے یہ قرآن کی دعوت یہ جو قال اللہ کے ذریعے سے آپ تک یہ پروگرام کے ذریعے سے آزان ٹی وی کے ذریعے سے آپ تک قرآن کو پہنچایا جا رہا ہے مقصود یہی ہے کہ آؤ اپنے بچھڑے کھل کی طرف آؤ اپنے ماضی کی طرف ماضی کیا ہے وہ تمہارے نیک عمال ہیں جیسے تمہارے بڑے صحابہ اس روچ عزت پر پہنچے تھے وہ دنیا کی میند سے نہیں پہنچے تھے وہ دین کی میند سے پہنچے تھے آمال کی نسبت سے پہنچے تھے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سب کا گذر بڑے دیا نظیب جیسے تمہارے